بیریسٹر گوھر علی خان سپریم کورٹ سے روانہ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلے سے سپریم کورٹ نے محروم کر دیا ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد بیریسٹر گوھر علی خان کی گھاری کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان کے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر جو نعرے لگ رہے تھے وہ کچھ ہیوں تھے کہ عمران خان زندہ باد لندن پلان نامنظور اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بڑے ہی تحفظات کا اظہار کارکنان کی جانب سے بھی اور وقلہ کی جانب سے بھی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کوکہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھین لیا گیا لیکن پی ٹی آئی ہر صورت اپنے جو امیدوار ہیں ان کو چاہے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں ہی انہیں الیکشن لڑنا پڑا لیکن وہ پی ٹی آئی آزاد حیثیت میں پی ٹی آئی امیدوار الیکشن لڑیں گے ہر صورت ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے آٹ فروری کا الیکشن اس سے پہلے یہ بڑی خبر سپریم کورٹ سے کہ انتخابی نشان بلہ بالآخر واپس لے لیا گیا پی ٹی آئی سے اور پی ٹی آئی کے لیے بڑی مشکل یہ ہوگی یہ جو انتخابات میں ٹکٹ جمع کرنے کا جو ٹائم فرہ وہ بھی رات بارہ بہت تک ایکسینٹ کیا گیا اور اب ختم ہو چکا ہے اور اب کسی بھی دوسری جماعت کا ٹکٹ بھی پی ٹی آئی کی کارکران جمع نہیں کروا سکتے ہیں پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ ضرور جمع کروانے کی کوشش کی گئی مگر اسے بھی مسترد کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر کے کہ ایک پارٹی کا رکن دوسری پارٹی کا ٹکٹ نہیں لے سکتا اور بعض لوگوں کو تو ٹکٹ جمع کروانے سے بھی روکا گیا اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نظریاتی کے جو چیامین ہیں اختر اقبال ڈار انہوں نے لاہور پریس کرب میں گفتگو کرتے ہوئے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا کوئی الائیس نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی نے جو ٹکٹ جو سوشل میڈیا پر انہوں نے ٹکٹ کا ذکر کیا کہ یہ جو ہمارے ساتھی ریپورٹر بحسن بیلال نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ کے دستخط ہے تو انہوں نے اپنے دستخط کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا اور کہا کہ کوئی ان کے دستخط نہیں ہیں اور وہ نہیں مانتے کہ ان کی پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو دیا جائے اور انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان سے اپنے دستخط کو ظاہر کیا یہ مناظر خصیص طور پر آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس وقت ہم پہنچا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہاں پر رات گئے چہل پہل ہے بڑا فیصلہ اور پاکستان کی تاریخ میں لانگ ٹائم تک دیر پا اثرات اس کے نظر آئیں گے یقینی طور پر باریستر علی زفر نے گفتگو میں کہا کہ یہ بھٹو کے عدالتی قتل جیسا فیصلہ ہے اور اس کے اس فیصلے کے اوپر جو فیصلہ ہوگا وہ صرف تاریخ کرے گی اور تاریخ ہی یہ اپنا فیصلہ سنائے گی کہ آج کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے انہوں نے کاسی فائد جیسا پر تنقید سے اجترام کرتے ہوئے کہا کہ ہم ججز پر تنقید نہیں کریں گے لیکن جو فیصلہ ہے وہ ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے اور جو ہماری جو استعداد تھی جو ہماری انٹرپیٹیشن دی آئین کی اور خود پی ٹی آئی کے انٹرنل کانسٹیٹوشن کی اور انہوں نے کہا کہ اس سے بلکل باریکس فیصلہ یہ سنایا گیا ہے یہ مناظر سپریم کورٹ سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہاں پر میڈیا کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے کیمرامین اور ریپورٹرز جو ہیں وہ رات کے اس پہر بھی یہاں پر موجود ہے اور اسی طرح وکلا حضرات یہاں پر موجود ہیں ایک بریس بابر یہاں پر نظر آ رہے ہیں بڑے خوش ہوں کے ظاہری بات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بریس بابر اس وقت بھی صحافیو کے بیچ یہاں پر موجود ہے اور پی ٹی آئی کی وہ ارکان جو الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف گئے تھے اور آج بھی وہ سامات کا حصہ تھے وہ یہاں پر موجود ہے اور بڑے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انہیں کامیابی نصیب ہوئی ہے پی ٹی آئی کی ٹی میں یہاں پر موجود ہیں یہاں سے کچھ دیر میں سکے بلٹنز ہوں گے تو اس کے بعد ہی کچھ انہیں چھٹی ملنے مائے گی پورا دن یہاں پر اس انداز میں بغیر کسی وقفے کے ڈیوٹی کرنا یقیناً ان کیمرمن حضرات کا اور ان میڈیا کے نمائندگان کا ایک انتہان ہوتا ہے یا مناظر سپریم گورن پاکستان سے اب تک بلاہ راست پہنچائے جا رہی ہیں